اسلام علیکم جی میں ہوں فہد شہرازی بگا فود ٹکمولوجز میں آپ کے ساتھ ایک ایمپارڈنٹ سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سٹوری یہ ہے کہ یو ای نے انڈین ویڈ کی ایکسپورٹ پر چار مانگلی پابندی لگا دی ہے اور اس پابندی کا جو اطلاق ہے وہ مئی دوزار بائیس سے ستمبر دوزار بائیس تک ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو ای نے انڈین ویڈ کی ایکسپورٹ پر چار مانگلی پابندی کیوں لگائی اور فقط یہ پابندی پابندی ویڈ پرڈکٹ کے اوپر نہیں ہے ویڈ کے اوپر نہیں ہے بلکہ ویڈ کی الائٹ پرڈکٹ کے اوپر بھی ہے اس کی وجہات کیا ہیں اس کی وجہات جانے سے قبل آپ کو بتاک چلوں کہ پوری برڈ میں اس وقت رہشیا اور ایوکرین کی بار کی وجہ سے ہر کنٹری کو ویڈ کی شارٹیجز کا سامنا ہے دن میں دن ویڈ کی پرائیسز بڑھتی جانے جاری ہے اور کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے ہیٹ ویڈ کی وجہ سے اس وقت اس سال ویڈ کی پرڈکٹن جو ہے وہ کم ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان میں بھی ویڈ کی جو پرڈکٹن ہے وہ پانچ پرسنٹ تک کم ہوئی ہے پیشلے سال کی نزبت تو اس کی وجہ سے پوری برڈ میں فوڈ سکیورٹی جو ہے وہ سچویشن اس وقت ہر کنٹری کو فوڈ سکیورٹی کے چیلنج کا سامنا ہے ہم اس کی ایک 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 دے آپ کو تو وہ مصر ہے مصر کی جو زیادہ تر امپورٹ کا حصہ ہے وہ رشیہ پر تھا اور رشیہ کی بار کی وجہ سے وہ پوری طرح بوری طرح مطاثر ہوا ہے اور سب سے زیادہ فوڈ سکیورٹی کا چیلنج جو ہے وہ اس وقت میں سر فیس کر رہا ہے اور اس یو اے کی سہم صورتی حال ہے یو اے بھی 50% گندم جو ہے وہ رشیہ سے امپورٹ کر رہا تھا بار کی وجہ سے ساری سکلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرڈ ہوئی بھی رہے اس وقت میں جو ٹریڈنگ لائن ہے جو شپنگ لائن ہے وہ پوری بری طرح مطاثر ہوئی ہے رشیہ کی بار کی وجہ سے اس کی وجہ سے یو اے ای نے اپنی فوڈ سکیورٹی کو سکیور کرنے کے لیے انڈیا کو اپروچ کیا اور انڈیا نے اس سال چار لاکھ میٹرک ٹرن گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ جی اور انڈیا کا بھی یہی انڈیا کے جو ریزرویشن تھی کہ انڈیا جو گندم یو اے ای کو بھیج رہا ہے وہ یو اے ایکسپورٹ آ کریں کیونکہ اس وقت انڈیا کے اندر بھی گندم کی گندم جو ہے اس سال کام ہوئی ہے اور انڈیا یہی چاہتا ہے کہ اس کی گندم جو ہے وہ صرف ایسے کنٹریز کو صرف برامت کریں جو کنٹریز اس وقت حقیقی طور پر فوڈ کی جو فوڈ کی جو فوڈ سکیورٹی جن کنٹریز کی خطرے میں ہے ان کو صرف ایمپورٹ کریں ان کو صرف ایکسپورٹ کریں تو اس ساری سورتیار میں جو ہے انڈیا اور یو اے ای کے درمیان ٹریلکز بڑھتے جڑے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت فوڈ سکیورٹی کی مندرے ضرفتے ہوئے ہر کنٹری اپنے ٹریلکز دوسرے کنٹری کے ساتھ دھنا رہے ہیں اور اسی کیونکہ چائنا کے بعد انڈیا دوسرا بڑا پروڈیسر ہے ویڈ کا اب دوسرا بڑک سیکھ ایکسپورٹ میں ٹریلکز کی مجھدی سکر پروڈکشن تھی اس میں ساتر لاکھ میٹرک ٹن جو ہے انڈیا نے میڈ کو ایکسپورٹ کیا ان میں سے چار لاکھ میٹرک ٹن گنتم جو ہے وہ یو اے ای نے ایمپورٹ کی اور یو اے کی ٹوٹل اگر بات کی جائے پورے سال کی یو اے کی ریکائرمنٹ کیا ہے وہ یو اے کی ریکائرمنٹ پہ ای پتھر لاکھ میٹرک ٹن ہے اور اپنی پتر لاکھ میٹی کرن کو کچھ انڈیا سے ایمپورٹ کر رہا ہے کچھ رسیا سے ایمپورٹ کرتا تھا کچھ کریڈا سے ایسٹریلیا سے اگر پاکستان پاکستان سے بھی کافی سال پہلے پاکستان بھی ایکسپورٹ کرتا تھا لیکن اب کیا ہوا کہ اس ساری سورتیار میں اس ساری سورتیار کو ویر کی شانٹیجز کی وجہ سے ویر کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے پوری دنیا کا جو ہے فوکس وہ ہے ٹریل لیز کے اوپر تو انڈیا کے ساتھ UAE نے اپنے امراسن بڑھانے شروع کر دیا اور اس وقت UAE اور انڈیا فری ٹریڈ کے حالے سے ایک ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس فری ٹریڈ کے ایگریمنٹ میں کیا ہے کہ فوڈ میں ایک ایمپورٹ کمنٹی ہے جس کے حالے سے کیا ہوگا کہ دونوں کنٹریز جو ہے فوڈ سیکیورٹی کے چیلنج سے نبر نظمات ہو سکیں گے اس کے ساتھ UAE نہ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں بڑھا ہے بڑھ کے چار کنٹریز کا اتحاد ہونے جا رہا ہے انڈیا آئی ٹو یو ٹو آئی ٹو یو ٹو کا مطلب ہے انڈیا اسرائیل یونائٹیڈ ارم امرات اور یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ ان چار کنٹریز کا ٹریڈ کے حالے سے ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ ایک اتحاد بنانے جا رہے ہیں جو ٹریڈ لنگز اور اسٹرٹیجیگ طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں اور اس ساری سورتیار میں پاکستان کا انگڑا ہے اس ساری سورتیار میں پاکستان کو بھی چاہیے کہ پاکستان اپنی اگری کلچر کے حوالے سے اگری کلچر کے حوالے سے جو ایمپارٹن کمیٹریڈیز جو ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان کو یہ بھی سوچنا ہوگا پاکستان کیسے ایکسپورٹر کنٹری سے ایمپارٹر کنٹری کی طرف شفٹ ہوا کیونکہ اب پاکستان ایمپارٹ کر رہا ہے گندم کو کیونکہ ہم نے دیکھا یکرین سے گندم پاکستان میں ایمپارٹ ہوئی تو یہ ساری سورتیار کو دیکھتے ہو پاکستان میں ویر کی پروڈکشن کے حوالے سے کافی پوٹنچل ہے تو پاکستان اس پوٹنچل کو یوٹلائز کرے ہو پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اگری کلچر کومیٹریز ہے اگری کلچر جو سیکٹر ہے اس پر سبسڈیز دیکھ کر فارمرات کو زیادہ 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 پروڈکشن کے طرف راغب کیا جائے تاکہ وہ تاکہ گندم کے حوالے سے پاکستان نہ صرف کفیل ہو سکے بلکہ پاکستان ایکسپورٹ بھی کر سکے گندم کو اور ساتھ ساتھ رائیس کے حوالے سے رائیس کے حوالے سے رائیس کے حوالے سے پاکستان کو بھی پھر ٹرینڈ لیگز بڑھانے ہوں گے اور دیگر کنٹریز کے ساتھ تاکہ انڈیا کا جو انفلنس ہے انڈیا جو اپنا انفلنس بڑھاتا جا رہا ہے تاکہ وہ منیمائز ہو سکے اور اس صورتحال میں پاکستان اپنا اگری کلچر کے حوالے سے اپنے اپنے زیادہ زیادہ بینیفیٹ لے سکے یہ ایک ایمپارٹنٹ ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید اس طرح کوئی ڈبلپنگ سٹورجز آتی ہے تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا